اسلام میں سونے کے احکامات اسلام میں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں کب سونا چاہیے اور کب بیدار ہونا چاہیے غلام صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو سونے کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں اس میں پہلی بات تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کا اصل ٹائم رات ہے دن نہیں ہے دن میں بھی سونا ہے لیکن اصل جو سونے کا ٹائم ہے رات ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے رات کو ہم نے لباس بنایا جو سب چیزوں کو ڈھاپ دیتی ہے اور دھاپنے کا مطلب یہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے تو انسان بھی رات کو آرام میں آ جاتا ہے اور وہ لیڈ جاتا ہے تو اصل سونے کی جو ہے نا جو وقت ہے وہ رات ہے اور دن میں بھی سونا ہے تھوڑی دیر جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاقید فرمائی قیلو فین الشیطان لا یقیل قیلولہ کیا کرو اس لئے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور قیلولہ کسے کہتے ہیں دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا یعنی کہ لمبی تان کے لمبی سو گئے ایسا نہیں ہے تھوڑی دیر شارٹ نیپ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں تو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور رات کو سونا یہ تو قرآن و سنت سے ویسے ہی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبول بھی تھا البتہ لمبی تان کے جو سونا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جیسے کہ آج کل ہم سوتے ہیں سو رہے ہیں تو پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے اس کی دریل بھی قرآن مجید میں فرما یہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے دن میں تو ویسے ہی تھوڑا سونا ہے تو رات کو بھی اتنا نہیں جتنا پبلک سو رہی ہے اس کی نسبت تھوڑا تو صحابہ کرام کی اگر ہم نین دیکھتے ہیں صحابہ تابعین کی تو وہ نین بہت تھوڑی ہوتی تھی یہ جو آج کل مشہور ہو گیا ہے نا آٹھ گھنٹے سونا صحت کے لیے ضروری ہے یہ بالکل غلط ہے اس کا کوئی میار متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر سونا صحت کے لیے ضروری ہے شریعت نے ہمیں پہلے میں شریعت کے حکام اس بارے میں بتا دوں پھر اس پہ انشاءاللہ جدید تحقیق کو بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے تو پہلی بات کیا ہوئی دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے ہم نے اور سونا جو زیادہ یعنی جو پروپر سونا ہوگا وہ رات میں ہوگا وہ دن میں نہیں ہوگا ایک بات یہ پتا چلی دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں جتنا پبلک سو رہی ہے نا یہ بہت زیادہ سو رہی ہے اتنا زیادہ نہیں سونا یہ دوسری ہمیں ہدایت قرآن سے پتا چلی قرآن اور سنت سے تیسری ہدایت ہمیں یہ پتا چلی ہے کہ جلدی سونا ہے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نا سونے کو اور گپیں مارنا اور جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل تو اس عمل کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے جلدی سونے کا معمول تھا تو یہ تین چیزیں آپ اگر جمع کر لیں اپنی زندگی میں تو اسلامی تعلیمات جو سونے کے بارے میں ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور صحت بہت ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ جو ہے نا کہ کم سونا یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ سونے کی اس ٹائمنگ کو فالو کریں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراں بعد سو جائے کرتے تھے پھر بہت جلدی رات کو اٹھ جائے کرتے تھے پھر بہت لمبی لمبی تحجد پڑا کرتے تھے تو پھر فجر کی نماز سے فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے بہت مختصر سی نیند ہوا کرتی تھی وہ فجر کی سنتوں کے بعد یعنی ساری رات تحجد پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح صادق ہوئی تو دو رکعت سنت پڑی سنت جو موقع دا ہے فجر کی اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے سنت اور فرض کے درمیان میں بہت مختصر سا لیٹ جائے کرتے تھے تھوڑی دیر تو یہ بھی ہے تو یہ اگر آپ ٹائمنگ فالو کریں اس میں بہت فائدہ ہے صحت کو لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کو اور اتنی کم نیند کہ بہت تھوڑا سونا یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ کی باقی صحت اچھی ہو اور سونے کی اسی ٹائمنگ کو فالو کریں آپ اگر آپ عشاء کے فوراں بعد سو جائیں تو آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر سونا اس وقت کا تھوڑی دیر سونا کئی گھنٹے سونے کے برابر ہوگا آپ کو اتنا فریش کر دے گا اور اگر آپ رات کو دیر سے سویں گے تو کئی گھنٹے سو کے بھی وہ راحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو جلدی سونے میں حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جو ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ دماغ میں کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت میں اور وہ ہمیں سولانے کی طرف لے گئے جاتا ہے اگر ہم وہ نئی سوتے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ بھی سو کے وہ فریشنس ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو اس لئے عیشہ کے فوراں بعد سو جائیں تو چند گھنٹے سو جائیں آپ تین چار گھنٹے گہری نیند بہت ہے چار گھنٹے بھی آپ سو گئے گہری نیند بہت ہٹو بچے ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں اور سنتوں اور فرض کے درمیان جو وفا اس میں تھوڑی دیرہ آرام کر لیں اس کے بعد دوپیر کھانے کے بعد تھوڑی دیرہ آپ آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہو گیا ایک گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے سارا دن آپ ہستے کھیلتے رہیں گے اور اگر بھائی جو ہماری روٹین آج کل چل رہی ہے اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کم کھانا ہے کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے پھر وہ اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے جتنا کھائیں گے اتنا ہی پھر وہ موٹا پا آئے گا اور درجن و مسائل تو کھانا بھی کم کھانا ہے اس میں تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کی لیں آدھی آج کے رواج کے لے لیں تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے یعنی چاہ پانچ چھ گھنٹے بھی آپ کے لیے چوبیس گھنٹے میں بہت ہوں گے تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو آٹھ آٹھ نونو گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے اور آپ پانچ چھ گھنٹے کی نین میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سویں آپ تو یہ ہے لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو گھر والے میں سارے جاگرے ہوتے ہیں تو پورے گھر کا محول چینج کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر اس پر کوشش ہونی چاہیے محنت ہونی چاہیے جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے چائنہ میں اور تھائی لینڈ میں میں گیا ہوں وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکٹیں کھلی ہوتی ہیں تو وہاں گورنمنٹ نے نوٹس لیا تھا اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے حکومتی سطح پر اس کی کوشش ہیں اور محنتیں ہوئی ہیں تو قوم تو جب ہی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کم از کم دو چار لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے